آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ جیمز آسٹن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور نائے وزیر خارجہ سے ملاقاتے کی باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلے خیال کیا کیا ایسی پیار کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے دورہ امریکہ کے دوران امریکی وزیر دفاع لائیڈ جیمز آسٹن مشیر قومی سلامتی اور نائے وزیر خارجہ وینڈی روت شرمند سے ملاقاتے کی آرمی چیف نے سیلاف جدگان کے لیے تعاون پر امریکی حکام کا شکریہ دا کیا آرمی چیف نے کہا کہ عالمی شراکداروں کی مدد سے پاکستان میں سیلاف جدگان کی جلد بحالی ممکن ہوگی آرمی چیف نے فلوریڈا میں سمندری توفان سے تباہی پر افسوس کیا اور کہا کہ متاثرین کے نقصان اور درد کو بخو بھی سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے دوچار ہے دونوں جانب نے اتفاق کیا کہ پاکستان اور امریکہ تجارت اور سرماکاری کے ذریعے تعاون جاری رکھیں گے اور اب آپ کو دیں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ چونسٹھ پیسے کی کمی ہوئی ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو چوبیس روپے پر فروخت ہو رہا ہے بیرونی کرزوں کے بوجھ میں دو ہزار ارب روپے کی کمی ہوئی ہے اچھی خبر سامنے آئی ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ چونسٹھ پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر دو سو چوبیس روپے پر فروخت ہو رہا ہے اور اس سے بیرونی کرزوں کے بوجھ میں دو ہزار ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے ڈالر کی قیمت میں کمی کے ساتھ سٹاک مارکٹ میں بھی مصبت رجحان ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نے اس تاری ہواری سے ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافے کا رجحان جاری ہے ان تمام سچویشن میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرِ معاشیات شریعر بڑھ صاحب شریعر صاحب یہ بتائیں کہ ڈالر کی قیمت میں جو مستقل کمی ہو رہی ہے اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجوہات تو جیسے آپ کے علمے کہ اس آرگ ڈار صاحب کی جب سے رینٹری ہوئی ہے انہوں نے کافی اگریسیو موپ لیا جس میں جو ہمارے ریزر بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے ایک دامات لیا پھر جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی خاص طور پر اس کے اوپر ان کی کڑی نظر ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لازٹ ٹائم ایلسیز کھولنے میں کچھ زیادہ ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی تھی کافی لوگوں نے تو اس حوالے سے بینکس کی خلاف کچھ کاروائی سامنے آرہی آرٹ بینکس کے نام آرہے ہیں ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لینے کا اعلان کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ ڈالر کی ویلیو اتنی بنتی نہیں تھی اس کو ہم نیچے لے کر آئیں گے دو سو روئے قریب تو اس حوالے سے کچھ اقدامات لے رہے ہیں کچھ سمگلنگز ہو رہی تھی خوانستان کی طرف وہ تھوڑے اقدامات لیں ہیں پھر اس کے ساتھ جو ہمارے کلڈ کے ڈیفیزٹ کے نمبر آئے ہیں کافی زیادہ حوصلہ زیان لگ رہے ہیں ہم اپنے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیزٹ کے نمبر ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کو شریعہ بڑھ ساتھ ہمار ساتھ موجود تھے ماہر معاشیات جو کہ ڈالر کی قیمت میں کمی کے حوالے سے اپنا اسٹرانس اپنا ایک ویو بیان کر رہے تھے اس کے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جب سے آئی ایم ایف کی جانب سے کرس کی منظوری ہوئی ہے اس کے بعد سے ورلڈ بینک اور ایشن ڈیبلیپنٹ بینک کی جانب سے تقریباً ایک عرب سے ایک تین ارب دھائی سے تین ارب ڈالر کی اماؤن بھی پاکستان کے لیے فائنل ہو سکتی ہے اسی کا ایمپیکٹ سٹاک مارکٹ پہ بھی نظر آئے سٹاک مارکٹ پہ بھی ہم دیکھنے کے سرمایہ کاروں کا دھیان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سٹاک مارکٹ میں بڑھ چڑھ کر اس سرمایہ کاری کر رہے ہیں وزیر خزانہ اسحاق دار نے کہا ہے اگلے الیکشن میں نواز شریف وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے شہباز شریف اور پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے ڈالر کی اصل قدر دو سو سے نیچے ہے پیٹرولیم لیوی کے معاملے پر مفتع اسمائل سمیت کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں عمراند خاند خود ڈیل اور ڈیل کی پیداوار ہیں وہ پروگرام آن دا فرنٹ میں گفتگو کر رہے تھے شہباز شریف کی یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کی فرس پروائیٹی یہی ہوگی کہ بڑے میاں صاحب یعنی میاں نوازشید صاحب اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ جلدی ہو اگلے الیکشن میں پرائیم نیسٹر لیڈ پرسن پاکستان کے لیے پوری پارٹی کی خواہش ہے ان کو آنا بھی چاہیے ان کا ملک ہے عمران صاحب پیداوار ہی ڈیل کی ہیں اور ڈیل کی ہیں 1993 میں میں نے ان کو انوائٹ کیا کہ بھئی ہماری پارٹی جوائن کریں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ڈار صاحب میری توبہ میں کبھی بھی سیاست میں ہوں میں ان کا بہت کوئی جانتا ہوں اپنے آپ کی زبان کو کابو میں رکھیں اگر میرے ساتھ آپ نے متھا لگایا تو پھر میں آپ کا ایک ایک چیز جو ہے میں عوام کو بتاؤں گا ہم نے کیلکولیٹ کی ہے اور وہ میں نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا وہ دو سو سے نیچے ہے اگر وہ دو سو سے نیچے ہے تو دیٹ مینز کہ جو بیلنس ہے وہ سپیکولیٹیو انگل ہے وہ کوئی اس سے پلے کر رہا ہے وہ اپنے کروڑوں یا چند عرب بنانے کے لیے ملک کو چار ہزار عرب کا یہ پچھلے چار سال میں ٹیکہ لگ چکا ہے ہم نے پی ڈی ایل کو کم نہیں کیا ہم نے اس مہینے نہیں لگائی ہم نے قریباً اس میں جو لوز کرنا ہے نا میں اس کے آلٹرنیٹ اس کو جنریٹ کر کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں میں دیکھتا ہوں مجھے کون اس کو ایکسپ نہیں کرتا کسی کو فکر کرنے کی ضرور نہیں ہے مریم نواز لندن روانہ ہو گئی مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا راستہ صاف ہے اب عدالت میں درخواست دیں گے مریم نواز لاہور ائرپورٹ سے نیچی ایلائن کے ذریعے براستہ دوہا لندن روانہ ہوئی نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ردنان اور ایک ملازمہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئی ہیں مریم نواز تین سال بعد اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کریں گی مریم نواز کی واپسی ایک ماہ بعد چھے نومبر کو شیڈول ہے نواز شریف کا مریم نواز کے ساتھ واپس آنے کا امکان ہے روانگی کے موقع پر مریم نواز کا کہنا تاکہ وہ والد سے ملنے کے لیے بے چہر ہیں وزیر داخلہ رانہ سنولا نے کہا ہے کہ لانگ مارچ سنیمٹنے کے لیے تسلی بخش فارمولا تیار کر لیا ہے آرٹیکل 245 کے تحت فورسز کو طلب کریں گے رینجرز، ایف سی، سندھ پولیس بھی ہوگی خاطر جمع رکھیں وہ جہاں سے نکلیں گے وہیں دھکیل دیا جائے گا وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے بڑا تسلی بخش فارمولا ان کے لیے دیار کیا ہے آرٹیکل 245 جو ہے اس کے تحت بھی ہم فورسز کو کال کریں گے رینجلز بھی ہوں گی ایف سی بھی ہوگی اسلام آباد پولیس بھی ہوگی سندھ پولیس بھی ہوگی یعنی وہ خاطر جمع رکھیں وہ آنے والے بنیں ان کی پوری خاطر مدارت ہوگی وہ جہاں سے نکلیں گے وہی پہ دھکیل کی آئے گا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے گزشتہ روز مریم نواز نے خبر دے دی ہے ملک کی معیشت کا بہت برا حال ہے اب تو مفتا اسماعیل بھی کہہ رہا ہے کہ اسحاگڈار مروائے گا سب جانتے ہیں کہ اسحاگڈار ٹیمپرنگ میں ماہر ہے اور آولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مریم صاحبہ نے کل آسم منیر صاحب کا نام لیا ہے یہ وہ خواہش ہے نواز شریف کی جس کو انہوں نے خبر بنایا یہ مہینہ بڑا ہے میں پندرہ نومبر تک فیصلے ہو جانے ہیں اور ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح ایسا وقت آ گیا کہ مستعبی ڈار کو کہہ رہا ہے کہ یہ مروائے گا میں نہیں کہہ رہا حالانکہ ڈار کا بڑا ایکسپیرینس ہے ڈاکومنٹ چینج کرنے میں وہ سٹیٹا جو ہے داد و شمار میں ٹیمپننگ کرنے کا بڑا ماہر ہے معاشی بران اتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے کہ شاید خود ہی لوگ نکل پڑے کسی کی کال دینے کی ضرورت نہ ہو آڈیو لیکس چھوڑے پر ہے سائفر غریب کا مسئلہ نہیں ہے سب کچھ کر لیں سب کچھ جو بن سکتا ہے ان سے بن لیں شفاف الیکشن کرا دیں قوم جس کو منتخب کریں اس کو اقتدار دے دیں اسی میں سب کا بھلا ہے پنجاب کے سینئر وزیر میاسم اقبال کا کھینا ہے موجودہ حکمرانوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون ہی بدل دیا پچھلی کرپشن ختم ہو گئی اب نہیں ہوگی کیونکہ اس حاگڈار پاکستان آگئے ہیں اور آہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے قانون لیک کے دو مقصد تھے ایک تو جو اکانومی جاری ہے سموت انہیں نظر آ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں ان کی کوئی جگہ نہیں بن رہی ایک تو انہوں نے اپنی جگہ بنانے کے لیے کیا جو کہ عوام نے ٹوٹلی اس کو رد کر دیا اور رد کرنے کے بعد آج وہ تمام جماعتیں ماضی کا حصہ لگ رہی ہیں اور پاکستان کے اندر صرف ایک ہی جماعت جس کے ساتھ پبلک کھڑی نظر آ رہی ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے تو دوسرا یہ تھا کہ جو دوسرا پہلو تھا کہ جلدی جلدی اپنے کیسز ختم کروائیں گے کیا کسی محضب معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے میں آپ سے سوال کرتا کہ سزائیں ختم کرنے کے لیے مقدمات ختم کرنے کے لیے آپ قانون کو ہی بدل دے لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے NRO2 جو تھا وہ ان کو مل چکا ہے اس کے سمرات سے آپ مستفید ہو رہے ہیں وہی عدالتیں ہیں وہی سزا دینے والے ہیں یہ وہی قانون ہیں اسی قانون کو تبدیل کیا گیا ہے یہ کیا آرہا پاکستان کے اندر یہ کوئی پاکستان نہیں رہا ہے یہ بنانا ریبابلک بن گیا ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کیا کریں گے جھوٹ سچ بول کے ٹی وی بر بیٹھ کے اپنے آپ کو صاف کر کے یہ اب ان کا بارہ سو عرب ربیہ تو آپ کا زیرو ہو گیا اب نیسر اسے ایک کرپچن ہو نہیں ہے جو آپ دیکھیں گے اور جو ہو چکی ہے اور جو احساب دار ساب آئے ہیں اب وہ دیکھئے گا آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں خبر شامل کریں لاہور ہائی کورٹ سے خدمات پر سولہ فیصد ٹیکس غیر قانونی قرار پنجاب حکومت کا سروسیز ٹیکس وصولی کا نوٹفیکیشن کلدم قرار دے دیا گیا عدالت اس حوالے سے پہلے ہی فیصلہ سنا چکی ہے ریمانس دیا گیا اور حکومت قانونی دارے اختیار میں نوٹفیکیشن لائے عدالت کی جانب سے احکامات بھی جاری گیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس شاہد کریم نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو آپڈیٹ کر رہے ہیں سروسیز پر سولہ فیصد ٹیکس غیر قانونی قرار دی دیا گیا ہے پنجاب حکومت کا سروسیز ٹیکس وصولی کا نوٹفیکیشن کلدم قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ عدالت کی جانب سے کما دیا گیا کہ اس حوالے سے عدالت پہلی فیصلہ سنا چکی ہے حکومت قانونی دائر اختیار میں نوٹفیکیشن لائے اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس شاہد کریم نے اس کیس کی سماعت کی کراچی میں بارشوں سے نقصانات کا سروے مکمل کر لیا گیا کراچی میں بارشوں کے سبب انفراسٹرکچر کو سولہ عرب روپے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا بلدیہ اسمہ کراچی نے ٹوٹی سرڑکوں کی تعمیر و مرمت تین ماہ میں کرنے کا اعلان کیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا انیوز کے نمائندے محمد اشد سے جی اشد بتائیے کہ اس حوالے سے آجی بلکل دیکھیں کراچی میں جولائی اور اگس کے مہینے میں کوفانی بارشیں ہوئی تھی جس کے سبب کراچی کے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچاتا تقریباً شہر کی بیشتر جو مرکزی اور زیلی شہرائیں تھی وہ یا بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی اس حوالے سے جو سلحی انتظامیاں ہیں اس نے سروے جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تقریباً سولہ عرب روپے کا جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے آپ یہ بھی بتائے جا رہا ہے کہ جو بڑی ڈرین لائنز ہیں تقریباً دس سے زائد ڈرین لائنز ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے اس کے ساتھ کراچی کی پچاس سے زائد مرکزی اور زیلی شہرائیں ہیں جو کہ مکمل طور پر تبا ہوئی ہیں یا ان کو جوزبی طور پر جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے جو ایڈمنیسٹریٹر کراچی ہیں مرتضی وحاب ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً شہریوں کو کچھ دن کچھ ماں جو ہے وہ مزید انتظار کرنا پڑے گا تھوڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن تین ماہ میں جو یہ مرکزی شہرائیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی زیلی شہرائیں ہیں ان کی مکمل طور پر جو ہے ان کی مرمت جو ہے وہ کر لی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو بارشوں میں جو یہ کچھ علاقے ایسے تھے جن کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا کہ جب بھی بارش ہوتے ہیں ان علاقوں میں پانی جو ہے ان علاقوں سے ڈرین نہیں ہوتا اور وہاں پہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے جیسے کہ گلشن اقبال تیرنڈی کا علاقہ ہے اس کے ساتھ نیم پچورنگی کا علاقہ ہے اور آئی آئی چندین کا روڈ ہے مجھے ہمارے شد بہت شکریہ آپ اور اب صحت کی دنیا ملک میں ڈینگی کے وار جاری ہیں گجوانوالا میں محلک مچھر کا شکار ایک مریض جو آمبک ہو گیا جس کے بعد پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد دس ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو پچاسی مریض سامنے آ گئے جبکہ سندھ میں تین سو چھتیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں ڈینگی کے تین سو پینتیس نئے مریض سامنے آنے کے بعد مجموعی تعداد سات ہزار سات سو پچھتر ہو گئی محکمہ صحت کے مطابق گجاوالا میں ایک مریض زندگی کی بازی ہار گیا ایک دن میں خیبر پختونخواہ میں تین سو پچاسی مریض سامنے آئے اور صوبے میں مریضوں کی مجموعی تعداد نو ہزار نو سو اکیس ہو گئی کیپی میں اب تک آٹھ افراد جوان بھک ہو چکے ہیں سندھ میں تین سو چھتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار اکسو بیالیس ہو گئی سندھ میں ڈینگی سے اب تک اڑتیس افراد زندگی کے بازی ہار چکے فرس آباد میں اسلامی خطاتی کے فنپاروں کی نمائش سجائے گئی اسلامی خطاتی کے دلدادہ افراد میں فنپاروں کو خوبصوراہ رپورٹ کریں گے میانچو انجاب حکومت کے زیر احتمام فیصل آباد آرس کانسل میں ماہ رویول اول کی مناسبت سے اسلامی خطاتی کی نمائش ہوئی ایک روزہ نمائش میں پینتیس فنپارے رکھے گئے جن میں آیاتِ قرآنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسمائی مبار کا شامل تھے میرے خیال میں ایسی اپرچنیٹیز ہمیں اور زیادہ ہمیں دینی چاہیے مطلب تاکہ پاکستان کی گیانگ آرٹس مطلب تیلنٹیڈ آرٹس وہ آگے مطلب نکھر کے آئے باہر اور مطلب ان کا آرٹ وقت دیکھنے کا لوگوں کو خطاتی کی اس نمائش میں خنپاروں کو آئل پینٹ لیڈ پینٹ وارٹر کلٹ اور مکس میڈیم کی کمال مہارت دکھاتے ہوئے خط کوفی خط نسک خط نستالیگ اور خط دیوانی سمیت مختلف رسم الخطوط کے امتزاج سے تیار کیا کینویس ورگ اور فرینگ ورگ ہیں یہاں پہ اور ڈیفرنٹ ٹائپز ہیں پینٹنگ میں ایبسٹریکٹ ہیں اور وارم کلرز بغیرہ ان سب کو کمپوز کیا گیا اور ایک پینٹنگ کو شوک کیا گیا منتظمین کہتے ہیں کہ اشرہ رحمت اللہ العالمین کے سلسلہ میں نمائش کائنقات دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین سے محبت کا اظہار ہے نمائش کا مقصد جو ہے ربی اللہ علیہ وآلہ کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اور قرآنی خطاتی میں جتنے ہمارے نئے بچے ہیں شوک رکھتے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو بارنے کے لیے اس کا عینقات کیا گیا ہے فن خطاتی مسلمانوں کا تاریخی ورثہ ہے یہ فن صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور مسلمانوں نے اسے بام عروج تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اسلامی فن خطاتی کی نمائش جہاں مذہبی روایات کی اکاسی کرتی ہے وہی اس ہنر سے منسلک افراد کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع بھی ملتا ہے کیمرمن زبیر گومن کے ساتھ میان جم دنیا نیوز فیصل آباد اور اب موسم کا حال آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کس شہر کا درجہ حرارت کیا رہا اور وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے روح کرتے ہیں اس میپ میں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ وفاقی داراللکومت اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں شہر اقتدار کی بات کریں تو وہاں کا درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور پنجاب کی داراللکومت لاہور کی ہم بات کر لیتے ہیں لاہور کا درجہ حرارت سینتیس ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم پشاور کی بات کریں تو پشاورت کا درجہ رارت آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چھتیس ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور روح کرتے ہیں کوئٹا کا درجہ رارت انتیس ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور شہر قائد کی بات کرتے ہیں کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی کا درجہ رارت چونتیس ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے مختلف شہروں کی جو صورتحالی دیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وفاقی دارالکومت اسلام آباد کی جہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہم بات کریں یا موجودہ وقت کیا ہم بات کریں تو یہاں پر 34 ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس یہاں پر 88 ہے جس کو ہم موڈریٹ کہہ سکتے ہیں جو سنسریف لوگ ہیں ان کے لئے تھوڑا سا نقصان دے ہیں وہ لوگ تھوڑی احتیاط کریں ماسک کا استعمال کریں ہمیریٹی کے بات کریں تو 71% ہے اور اگر ہم ہوا کی رفتار کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہے 8 کلومیٹر فری گھنٹا کی رفتار سے اسلام آباد کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں کچھ دیگر شہروں کی صورتحال بھی آپ تک پہنچاتے ہیں لاہور کی بات کر لیتے ہیں جی لاہور میں کم سے کم 22 اور اگر موجودہ صورتحال ہم بات کریں وہ ہے 37 ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس جو لاہور کا ہے وہ ہے جی انہیلڈی یعنی کہ آپ لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے جتے بھی لاہوری ہیں انہیں احتیاط کرنی ہوگی ماسک کا استعمال کر لیں تو بہتر ہوگا ہیومیریٹی کے بات کر لیتے ہیں وہ ہے 60 فیصد اور اگر ہم ہوا کی رفتار کی بات کریں تو اسلام آباد سے تھوڑی سی تیز ہے ہوا یہاں پر 14 کلومیٹر پر آورت جو ہے وہ ہوا کی رفتار ہے لاہور کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کراچی کا موسم کیسا ہے یہاں پر کم سے کم 25 ڈگری سینڈی گریٹ اور اگر ہم ابھی کی بات کریں جو 34 ڈگری سینڈی گریٹ جو ہے وہ یہاں کا موسم ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس یہاں پر بھی موڈریٹ ہے 97 ہے ہومیریٹی 85 پرسن ریکارڈ کی گئی ہے یعنی کہ کراچی میں ہومیریٹی لاہور اور اسلام آباد سے تھوڑی زیادہ ہے ہوا کی رفتار ہے 10 کلومیٹر فی گھنٹا کراچی کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم آپ کو بتائیں گے پشاور کا موسم کیسا ہے یہاں پر کم سے کم 21 ڈگری سینڈی گریٹ اور موجودہ ہم بات کریں وہ ہے 36 ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس ویری انہیلڈی 182 182 ریکارڈ کیا گیا یعنی کہ پشاور کا جو ائر کالٹی انڈیکس ہے وہ لاہور اور کراچی اسلام آباد ان سب سے یہاں پر بری صورتحال ہے یعنی کہ پشاور کی لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہمیڈیٹی 72% اور ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر پر آور پشاور کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئٹا میں کیا صورتحال ہے کوئٹا میں کم سے کم ہے بارہ یعنی کہ کوئٹا میں رات کے وقت سردی کا موسم ہو جائے گا اور ابھی کہ ہم بات کریں تو 29 ڈگری سینڈی گریٹ یہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس گوڈ ہے جی بہترین ہے کوئٹا کا ائر کالٹی انڈیکس تمام شہروں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے 34 ریکارڈ کیا گیا ہے ہیومیڈی بھی یہاں پر کم ہے 39% ہے اور اگر ہم ہوا کی بات کریں تو وہ ہے ایٹھ کلومیٹر پر آور تو یہ تو تھا ناظرین موسم کی صورتحال اور اس کے ساتھ ہم مزید موسم کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے